اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ایکسپریمنٹ میں پرفارم کروں گا اس کا نام ہے ایکسپریمنٹ کا سیریز انڈ پیرلل کمبینیشن یعنی میں آپ کو سیریز اور پیرلل کمبینیشن سمجھاؤں گا سب سے پہلے آپ ڈائیگرام دیکھ لیں کہ سیریز کی ڈائیگرام کیس طرح سے ہوتی ہے ہمیں ہمارے پاس فرض کریں ایک سے زیادہ ریزسٹر ہے تو پہلا ریزسٹر جو ہوگا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک ریزسٹر ہے یعنی اس ریزسٹر کے ایک انڈ کو ہم اے کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو بی کہہ دیتے ہیں تو پہلے ریزسٹر کے بی انڈ کے ساتھ دوسرے ریزسٹر کے اے انڈ کو یعنی پہلے ریزسٹر کے دوسرے انڈ کے ساتھ دوسرے ریزسٹر کے پہلے انڈ کو لگانا کیا کہتا ہے سیریز کہلاتا ہے پھر دوسرے ریزسٹر کے دوسرے انڈ کے ساتھ تیسرے ریزسٹر کے پہلے انڈ کو لگانا کیا کہلاتا ہے سیریز کہلاتا ہے اس کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ سو ریزسٹر بھی لگاتے ہیں آزاروں بھی لگاتے ہیں تو وہ سیریز میں ہوں گے یعنی پہلے ریزسٹر کی دوسری لیک کے ساتھ دوسری ریزسٹر کی پہلی لیک کو لگانا یہ سیریز کہلاتا ہے اب یہ تین ریزسٹر اس طرح سے لگ گئے اور ہم نے یہاں پہ کوئی وولٹیج سورس لگا دیا اب وولٹیج سورس کے ساتھ لگانے کے بعد ہم نے اس سرکٹ کو کمپلیٹ کر دیا تو یہ جو سرکٹ بنا آپ کے پاس یہ کون سا سرکٹ بنا سیریز سرکٹ پہلے ریزسٹر کی دوسری لیک کے ساتھ دوسری ریزسٹر کی پہلی لیک کو لگانا اور دوسری ریزسٹر کی دوسری لیک کے ساتھ تیسری ریزسٹر کی پہلی لیک کو لگانا تیسری ریزسٹر کی دوسری لیک کے ساتھ چوتھر ریزسٹر کی پہلی لیک کو لگانا اس طرح سے کمبینیشن بناتے ہوئے سو ہزار جتنے ریزسٹر لگائیں کمبینیشن کو کون سا کمبینیشن کہتے ہیں سیریز کمبینیشن اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے پیرلل کمبینیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ریزیسٹر آ گیا اب اس ریزیسٹر کے پیرلل دوسرا ریزیسٹر لگیں گے یہ اس کا دوسرا ریزیسٹر ہے جو اس کے پیرلل ہے اسی طرح سے آپ نے تیسرا ریزیسٹر لگا ہے جو اس کے پیرلل ہے تو یہ تینوں ریزیسٹر جو ایک دوسرے کے پیرلل لگ گئے یہ کمبینیشن کون سا ہو گیا آپ کے پاس پیرلل کمبینیشن ہو گیا یہاں پہ آپ والٹیج سورس لگانے اس طرح کرتے کرتے آپ اگر ہزار ریزسٹر بھی لگاتے ہیں تو وہ ریزسٹر کون سا کمبینیشن میں ہوں گے پیرلل کمبینیشن میں ہوں گے اب سیریز سرکٹ میں کیا ہوتا ہے سیریز سرکٹ میں کرنٹ سیم رہتا ہے جبکہ والٹیج ڈیوائیڈ ہوتی ہے سیریز سرکٹ میں کیا ہوتا ہے کرنٹ سیم رہتا ہے جبکہ کرنٹ کیا ہوتا ہے سیم رہتا ہے جبکہ والٹیج کیا ہوتی ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور پیرلل سرکٹ میں کیا ہوتا ہے پیرلل سرکٹ میں آپ کے کرنٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے کرنٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور والٹیج کیا ہوتی ہے آپ کی سیم رہتی ہے بات آپ سمجھ گئے یعنی سیریز سرکٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کے کرنٹ سیم رہتا ہے رہتی ہے اور کرنٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ تھا اس سیریز اور پینلل سرکٹ کی جو فلاسفی ہے اس میں وہ یہ ہے میں میں نے آپ کو یہ تھو پیپر یہ چیزیں سمجھا دی اب میں آپ کو پریکٹیکل کے ذریعے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا اس ایکسپریمنٹ کے لیے ہمیں ہمیں جو اپریٹس چاہیے ہوگا اس میں ہمیں چاہیے ہوگا بریڈ بورڈ ڈیجیٹل ملٹی میٹر اور پاور سپلائے اور اس کے بعد ریزیسٹرز ڈیفرنڈ ویلیوز کے ہمارے پاس یہ بریڈ بورڈ موجود ہے بریڈ بورڈ میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک سیریز سرکٹ لگانا ہے میرے پاس یہ تین ریزیسٹر پڑے ہوئے ہیں جن کی ویلیوز مجھے پتا ہیں جو ایک ہنڈرڈ ہوم کا ریزیسٹر ہے ایک ون کے کا ریزیسٹر ہے اور ایک ٹو پائنٹ ٹو کے کا ریزیسٹر ہے تو میں نے ان رزیسٹر کی کیا بنانی ہے سیریز بنا سب سے پہلے میں نے ان کی سیریز بنانی ہے میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ 1K کا رزیسٹر سے سٹارٹ کرتا ہوں 1K کا رزیسٹر میں نے یہاں پہ کسی جگہ پہ لگا لیا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کی 2nd لیک کے ساتھ 2nd رزیسٹر کی 1st لیک کو یعنی یہ میرے پاس ہے 100 اوم کا رزیسٹر اس کی 1st لیک کو اب رزیسٹر کا پوزیٹیو نیگٹیو تو ہوتا نہیں ہے تو کوئی بھی لیک اب جو اگر آپ نے میری پرانے ایکسپریمنٹس دیکھے ہوں تو وہاں پہ میں نے بریڈ بورڈ کی ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے کہ بریڈ بورڈ کے کنیکشنز کی اس طرح سے ہوتے ہیں تو اس پوری لائن یہ پوری لائن آپس میں کنیکٹڈ ہے تو میں اس لائن میں کسی بھی جگہ پہ یہ پانچ ہولز ہوتے ہیں ان پانچوں میں سے کسی بھی جگہ پہ میں اس ریزسٹر کو کنیکٹ کر دیتا ہوں تو میں نے پہلے ریزسٹر کی سیکنڈ لیک کے ساتھ سیکنڈ ریزسٹر کی فرسٹ لیک کو لگا دیا اب میرے پاس یہ میں نے دو ریزسٹر یہاں پہ لگا دیئے اب میرے پاس ہے تیسرا ریزسٹر جو ہے 2.2 کے کا تو تھارڈ ریزسٹر کی فرسٹ لیک کو سیکنڈ ریزسٹر کی فرسٹ سیکنڈ لیک کے ساتھ میں نے یہاں پہ کنیکٹ کر کے تو اس کو بھی یہاں پہ لگا دیا اب میرے پاس یہ بیٹری ہے جس کے وولٹیج سورس ہے ڈی سی پاور سورس جس کے بارے میں میں پچھلی اپنی لیب میں پورا انٹرڈیکشن دے جکا ہوں اس کا میں نے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل یوز کرنا ہے پوزیٹیو کو میں نے ریڈ لگایا ہویا اور آگے یہ بلو وائر کنیکٹ کی ہوئی ہے اور نیگٹیو کو میں نے بلیک میں لگایا ہویا اور بلیک ہے اور اس کے ساتھ آگے ایک وائر بھی بلیک کنیکٹ ہے تاکہ آپ کو چیز کی سمجھ آسکے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ وولٹیج کا جو پوزیٹیو انڈ ہے وہ میں نے ریڈ لگا دیا اور نیگٹیو کو میں نے ریڈ لگ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا یہاں کہیں پہ بھی تو یہ میرے پاس کون سا سرکیٹ بن گیا یہ سرکیٹ میرے پاس بن گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس وولٹیج بھی ہے اور تین ڈیفرنٹ وائلیوز کے ریڈ لگ کے ساتھ بھی ہیں سپوز کہ میں اس کو وولٹیج دیتا ہوں وان پائنٹ فائف وولٹس اور میرے پاس پہلا ریڈیسٹر کتنا ہے ہنڈرڈ اوم کا دوسرا ریڈیسٹر ہے میرے پاس ون کے کا اور تیسرا ریڈیسٹر ہے میرے پاس ٹو پائنٹ ٹو کے کا تو یہ تینوں ریڈیسٹرز میرے پاس لگے ہوں اب میں نے چیک کیا کرنا ہے کہ ان ریڈیسٹرز کے اکراز جو وولٹیج ہے وہ سیم جا رہی ہے یا نہیں اور اکرانٹ سیم جا رہا ہے یا نہیں اور وولٹیج ڈیوائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ میں نے سرگیٹ لگا دیا اس کے بعد میں یہاں پہ وولٹیج سورس کنیکٹ کیا اور میں نے اس کو آن کیا یہاں پہ میں نے 1.5 وولٹس سیٹ کیا ہوئے پاور سپلائی کی حوالے سے میں پہلے سے آپ کو انٹرڈیکشن دے چکا ہوں تو 1.5 وولٹس میں نے اس کے سیٹ کیا ہوئے سب سے پہلے میں نے سرگیٹ لگا دیا تو میں اس میں سے اس کے وولٹیج چیک کرتا ہوں کہ آیا وولٹیج ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو میں نے dmm کو ووٹس پہ سیٹ کیا اور پراب کو یہاں پہ جب لکھا ہوا ہے کہ فریکوینسی وولٹیج اور اہم تو یعنی یہ وولٹیج یہاں سے محیر کرے گا تو میں نے اس کو وولٹیج پہ لگا دیا اب میں نے dmm کو یہاں پہ رکھ دیا اب میں ہر ریزسٹر کے اکراس جو ہے تو وولٹیج چیک کرتا ہوں پہلے ریزسٹر کے اکراس میں نے dmm کو لگایا تو اس کے اکراس جو وولٹس آ رہے ہیں وہ میرے پاس آ رہے ہیں 45.5 ملی وولٹس پہلے ریزسٹر کے والٹیج کیا آ رہے ہیں میرے پاس یعنی R1 is equal to 45.5 ملی وولٹس آ رہے ہیں میرے پاس اب میں نے R2 فائنڈ کرنا ہے R2 میں نے فائنڈ کیا تو وہ میرے پاس کیا ہو گیا R2 میرے پاس ہو گیا 0.471 وولٹس 0.471 وولٹس میرے پاس R2 ہو گیا اب میں نے R3 چیک کرنا ہے تو R3 میرے پاس 1.036 1.036 1.036 وولٹس میرے پاس اب ان تین وولٹیجز کو جب آپ ایڈ کریں گے تو that must be equal to کس کے برابر ہوگا مجھے امید ہے کہ وہ برابر ہوگا 1.5 وولٹس کے برابر ہوگا ان تین وولٹیجز کو ایڈ کرنے کے بعد یعنی وولٹیجز یہاں پہ ہر رزیسٹر کے اکراس ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ کرنٹ سیم ہے یا نہیں تو ہم نے اس کو ریموو کر دیا یہ یہاں پہ لکھا ہوئے میٹر کے اوپر کہ ملی ایمپیرز میں ہم نے کرنٹ چیک کرنا ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا اور اس کو چینج کر کے ہم ملی پہ لیا ہے اب کرنٹ چیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ رزیسٹر کے اکراس ڈی ایم ایم کو سیریز میں لگانا ہے ڈی ایم ایم کو کیا کرنا ہوتا ہے سیریز میں لگانا ہوتا ہے تو پہلے رزیسٹر کے ہم نے سب سے پہلے اس کا ٹوٹل کرنٹ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل کرنٹ اس وقت کتنا آ رہا ہے تو ہم یہ پازیٹیو والے کو ریموو کر کے کہیں سائیڈ پہ کسی بھی سراغ میں اس کو لگا دیتے ہیں تو درمیان میں سپیس خالی ہو گئی نا اس خالی سپیس میں ہم ڈی ایم ایم لگا دیتے ہیں سیریز میں جیسے کہ ہم نے رزیسٹر لگایا تھا سیریز میں جب ہم نے لگایا تو ہمارے پاس کرنٹ کیا آ گیا 0.60 ملی ایم پیرز یہ ہمارے پاس کتنا کرنٹ آ رہا ہے 0.60 ملی ایم پیرز ہمارے پاس کرنٹ آ گیا اب یہ کرنٹ ہر رزیسٹر کے اکراس سیم ہونا چاہیے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے چونکہ یہی تو سیریز سرکٹ میں ہم نے چیز چیک کرنی ہے تو ہم نے اس کو واپس لگا دیا اب ہم دوسرے رزیسٹر کو اور پہلے رزیسٹر کے درمیان میں بریک کرتے ہیں بریک کر کے ہم نے اس کو کئی سائٹ پر لگا دیا اب ہم ان دو رزیسٹر کے درمیان کرنٹ چیک کریں گے تو یہ ہم نے کرنٹ چیک کیا تو یہ آلموسٹ وہی کرنٹ ہے 0.00 ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایم ایم کے اوپر سامنے کہ آر ون کے درمیان جو کرنٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے 0.6 ون میلی ایمپیئر ہمارے پاس یہ کرنٹ آ رہا ہے اب ہم نے اس رزیسٹر کو واپس یہاں پہ لگا دیا تاکہ سرکٹ چلتا رہے اب ہم نے سیکنڈ کا چیک کرنے کے لیے اس کو بریک کیا بریک کرنے کے بعد ہم درمیان میں اس کو واپس لگا کے چیک کریں گے تو یہ سیم وہی کرنٹ آ رہا ہے 00.06 00.61 ملی ایمپیئر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا ایکسپیرمنٹ سے یہ چیز پروف ہوئی کہ سیریز سرکٹ میں وولٹیج ڈیوائیڈ ہوتی ہے جبکہ کرنٹ سیم رہتا ہے امید ہے کہ آپ کو سیریز سرکٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم پیرل سرکٹ کی طرف جاتے ہیں اس کنیکشن کو بریک کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ یہاں پہ ڈائیگرام کے تھو اس کو سمجھایا کہ ہم نے تین ریزیسٹر پیرلیل میں لگانے تو پہلا ریزیسٹر ہمارے پاس یہ ہے 1K کا ریزیسٹر ہم نے اس کو یہ لگا دیا اس کے پیرلیل ہم نے دوسرا ریزیسٹر لگا لیا یہ 100 اہم کا اور تیسرا ہم نے لگا لیا 2.2K کا یہ تین ریزیسٹر ہم نے کیا کر دیا سیریز میں لگا دیا اور یہاں پہ ہم اس کے ساتھ وولٹے سورس وہی 1.5 وولٹس ہم چینج نہیں کرتے ہم وہی رکھتے ہیں تاکہ جیس کی سمجھ آئے تو اس کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے کنیکٹ کر دیا یہ یہ اور یہاں پہ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ وہی سرکٹ بن گیا جو سرکٹ یہ ڈائیگرام میں میں نے آپ کو بنا کے بتایا یہ سرکٹ سیم وہی سرکٹ ہم نے یہاں پہ ڈیزائن کر دیا اب چونکہ شروع میں آپ کو یہ بات بتائی کہ جو پہلل سرکٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کرنٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے جبکہ وولٹے سیم رہتی ہے تو سب سے پہلے ہم وولٹے چیک کر لیتے ہیں کہ تینوں ریزسٹر کے اکراس وولٹے سیم ہے یا نہیں ہے تو ہم نے اس کو وولٹیج پہ رکھ دیا سب سے پہلے ہم ٹوٹل وولٹس چیک کر دیتے ہیں ٹوٹل وولٹس چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوزیٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ لگائیں تو یہ 1.5 پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ لگائے تو 1.5 وولٹس ہمارے پاس کرنٹ جو وولٹیج آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں پاور سپلائی سے وہی وولٹیج نیچے سرکیٹ میں بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اب ہم پہلے ریزیسٹر کا وولٹیج چیک کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس 1.5 ہی ہے یعنی وولٹیج پہلے میں 1.5 ہے دوسرے میں ہم چیک کریں گے تو دوسرے میں بھی وہی 1.5 ہے یعنی وولٹیج سیم ہے اور تیسرے میں ہم چیک کریں گے تو یہ بھی 1.5 ہی ہے یعنی تینوں ریزیسٹر کے اکراس وولٹیج ہماری 1.5 ہی ہے وہ چینج نہیں ہوئی پہلے سرکٹ میں کرانٹ چیک کرنے کی ایک ٹکنیک ہوتی ہے جو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں چونکہ ایکسر سٹوڈنٹ پہلے سرکٹ میں کرانٹ چیک کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور میٹر کا فیوز بھی اڑا دیتے ہیں پہلے سرکٹ میں کرانٹ چیک کرنے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو یہاں پہ آپ کا یہ کنیکٹ تھا نا نیگٹیو ٹرمینل اس کے ساتھ اس نیگٹیو ٹرمینل کو آپ نے اتار کے تو ڈریکٹ ڈی ایم ایم کے نیگٹیو کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑ دینا ہے جوڑ کے تو آپ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں جہاں پہ اس سے آپ کا کنیکشن بھی ڈسٹربنا ہو اور ان کا کنیکشن بھی قائم رہے تو ہم اس کو سائیڈ پہ کہیں پہ رکھ دیتے ہیں جوڑ کے تو یہاں پہ میں نے رکھ دیا اب کرانٹ میئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ریزسٹر کو آپ نے یہاں سے بریک کر کے کہیں سائیڈ پہ کیا یعنی اس سرکٹ میں سے بریک کر کے کہیں سائیڈ پہ رکھ دیا ہوا میں رکھیں بریڈ بورڈ پہ لگائیں جدھر بھی آپ کے مرضی لگا سائیڈ پہ کر دیں اب اس کو یہاں پہ جوڑیں تو پہلے ریزسٹر کا کرانٹ آپ کا کتنا آرہا ہے زیرو زیرو پائنٹ نائنٹی میلی ایمپیئر ہمارے پاس آر ون آرہ ہے اب ہم آر ٹو کو چیک کر دیں اب ہم نے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لگا دینا ہے اس کو جدھر یہ لگا ہوا تھا اب ہم آر ٹو کو بریک کرتے ہیں اور آر ٹو کو بریک کر کے تو ہم یہاں پہ سائیڈ پہ کہیں پہ لگا دیتے ہیں سائیڈ پہ لگانے کے بعد سیم پروسیجر اس کے ساتھ کریں گے اور اس کا کرنٹ چیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آرہ ہے زیرو ون پائنٹ نائن نائن میلی ایمپیئر ہم نے اس کو لکھ لیا اور آر ٹری ہم فائنڈ کریں گے تو آر ٹو کو ہم واپس اپنی جگہ پہ لگا دیں گے آر ٹری کو ہم نے اپنی جگہ پہ لگایا اور آر ٹری کا کرنٹ ہم نے میر کیا تو آر ٹری کا کرنٹ ہمارے پاس آرہ ہے ون نائن پائنٹ فائف ایٹ میلی ایمپیئر تو یہ سٹوڈنٹ ہم نے تین ڈیفرنٹ کرنٹ ہم نے فائنڈ کی ہے تو یہ تین ریزیسٹر کے اکراف اکراس کرنٹ تین ڈیفرنٹ آگے تو اس سے یہ چیز ہم نے جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ پیرلل سرکنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وولٹیج سیم رہتی ہے اور کرنٹ ڈیوائیڈ رہتا ہے تو وولٹیج ہم نے چیک کی تھی شروع میں چونکہ ہم نے 1.5 ووٹس دیئے ہوئے تو سارے ریزیسٹر کے اکراف وولٹیج کیا رہی 1.5 ہی رہی لیکن کرنٹ تین ریزیسٹر کے اکراف دیوائیڈ ہوا جو یہ میں نے آپ کے سامنے چیک کر کے تو یہاں تو آپ کمیٹس میں مجھے وہ لکھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چونکہ لاکڈ ڈاؤن کے دن ہیں تو لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا بہت بہت شکریہ جزا کریں